آج لوگوں میں اس قدر گراوٹ اخلاقی تنزلی پائے جاتی ہے آل رسول کی کوئی حضمت نہیں آل رسول کی کوئی قدر نہیں ان کے پاس رشتہ کرنے کا کوئی احتمام نہیں ان کی بیواؤں سے نکاح کرنے کا کوئی احتمام نہیں دوسری شادی کرنے کے لئے بولو دم نکل جائے گا اتنی غلازت دماغ میں بھری ہوئی ہے اگر کوئی دوسرا نکاح کر لے تم اس کو تمہاری آنکھوں کے سامنے بدکاری کرتا ہوا دیکھنا گوارہ کر لوگے لیکن اسے دوسرا نکاح کرتے ہوئے دیکھنا گوارہ نہیں کرتے چالیس سال کا ہے پچاس سال کا ہے بیوی انتقال ہو گئی ہے اسے نکاح کی ضرورت ہے اب تمہارا باپ بھی کیوں نہ ہو اپنے باپ کے لئے عورت تلاش کرو نکاح کی خاطر تمہاری بہو ساس سسر کی خدمت کرے گی تم کرو گے خدمت صبح سے شام تک گھومتے پھرتے رہتے ہو چبوترے آباد کرتے رہتے ہو باپ بڑا ہو چکا ہے اسے خدمت کی ضرورت ہے باپ کی بیوی انتقال ہو گئی ہے اگر خود سے نکاح کر کے لالے تو دیندار گھرانوں کی شکایت دنیا دار تو کسی حساب میں بھی نہیں آتے ہیں وہ دیندار لوگ بھی کہتے ہیں اپنے باپ کو بعض تو زبان سے گے دیتے ہیں اور بعض تو دل میں بول لیتے ہیں ہمارا باپ کہیں مو کالا کر کے آتا تو بھی گوارہ تھا نکاح کیوں کر لیے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ایسی حالت ہو چکی ہے کتنی بیوائیں اس بستی کی خبر ہے کتنی بیوائیں یہاں پر پائی جاتی ہیں اور ایسے موقع پر کوئی غیر مسلم کوئی مسلمان دشمن انہیں پیسے کی لالس دے کر انہیں روٹی کپڑے کی لالس دے کر انہیں ہندو بنا دے انہیں عیسائی بنا دے اس کے بعد ان کی عزت کے ساتھ کھلوار کرے تب کیا کرتے رہو گے سوائے افسوس کے ہاتھ ملنے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے مرتد ہوتی جا رہی ہیں لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں مسلمان بینے ان سے نکاح ہو رہا ہے حرام اولاد جنم دے رہی ہے کیوں اولاد جنم دے رہی ہے یہ نکاح کرنے کے لئے آتا ہے تو لاکھوں روپے کا جہاز مانگتا ہے وہ محبت کے جھانسے میں فسا کر پیسے دے کے نکاح کر کے لے جا رہا ہے کیا نہیں سنا اس حیدر آباد کے دو سال پہلے کا واقعہ چھے بچے ہیں اس عورت کو ایک غلیظ انسان مسلمان نے اسے طلاق دے دیا چھے بچوں کے بعد اب بتا وہ عورت کہاں پر جائے گی موجودہ سماعت میں چھے بچوں کو ایک عورت کیسے پالے گی اب وہ کوئی اور مسلمان اس سے نکاح کرنے تیار نہیں ہے اخبار نے دیکھا اور اس حیدر آباد نے دیکھا کہ اس مسلمان عورت سے ایک غیر مسلم بھائی نے اس کے چھے بچوں کو پالنے کی ذمہ داری لے کر اس سے نکاح کر اور اس کو ہندو بنایا سوائے افسوس کرنے کے کچھ آتا نہیں ہے جب تم سے کہا جاتا ہے کہ یہ حل ہے اس کو اپنا ہو تو اس کو اپنانے کے لئے ہرگز تیار نہیں ہوگا